جی اسلام علیکم مہاج آپ کو ایسی سپلٹ کی جو ہے انسٹالیشن کے بارے میں بتائیں گے یہ پہلے اس کے کنیکشن کیسے کس طرح کیے جاتے ہیں اوپر سے کور اتارا ہوا ہے انڈور یونٹ آپ کو سامنے نظر آرہا ہے اس کی ہم نے بھی پی سی بی جو ہے اس کو لگایا اس کے کنیکشن کی ہیں تو یہ کوئی اتنے زیادہ ٹاف نہیں ہوتے جس لیے میں نے اس کو پہلے ہی کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ لگا دیا ہے یہ اس کی سیفٹی پلیٹ ہے اس کے اوپر تاکہ کور اس کے ساتھ پی سی بی کے ساتھ اٹائچ نہ ہو اور یہ کنیکشن لیڈز آپ کو نظر آرہی ہیں جسے کنیکشن پلیٹ کے طور پر بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے اس کے اوپر کور ہمیں لگانا ہوگا یہ ال سی ڈی ہے اس کو اس کے اندر سے گزار دیں گے یہ سنسر بلب ہے اور اس میں وہ کور لگانے کے بعد اس میں کور کے اندر سے ان ساری چیزیں ہم کروس کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر یہ فنزیں آپ کو نظر آرہی ہیں بلور نظر آرہا ہے اور ٹھیک ہے یہ وائر جو مین جو ہمارے کنیکشن وہاں سے گزرنے ہیں اس کے دو تین جگہ ہوتی ہیں جہاں سے اس وائر کو گزارا جا سکتا ہے لیکن پروپر جگہ سے اسے گزارنا چاہیے پہلے ٹرانگ جگہ سے گزارا تاکہ پتہ ہو کہ یہاں سے گزار سکتے ہیں یا نہیں اور جو ہم کنیکشن یہاں پر کرتے ہیں انڈور کے اندر وہ ہی ہمارے آؤٹ ڈور کے اندر بھی ہوتے ہیں یہاں ہم پہلے بلیک کو یوز کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے ساتھ میں بلو اور پھر ریڈ ٹھیک ہے تو یہی جو سیکونس ہوگا آؤٹ ڈور میں بھی یہی سیکونس جہاں پر یہ لیڈ لگے گی وہاں پر بھی ہم یہی سیکونس جو ہے وہ یوز کریں گے تاکہ اس کی جہاں سے جو سپلائی آ رہی ہے جتنی آ رہی ہے وہی اس کے اندر آئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انورٹر ایسی ہے اس میں تھری فیز کمپریسر یوز ہوتا ہے اور انورٹر کی کٹ بھی یہی کام کرتی ہے کہ پہلے ایسی کو ڈی سی میں چینج اور پھر ایسی پھر چینج ہوتی ہے اور یہ ارتھوائر ہے اور جب وہ ڈی سی سے ایسی دوبارہ چینج ہوتی ہے تو وہ تھری فیز بنتی ہے اس میں کٹ میں آپ نے دو بڑے کپیسٹر لگے ہوئے دیکھے ہونے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو صرف فیز سپلٹ کرتے ہیں یعنی سنگل کو تھری فیز میں چینج کرتے ہیں یہ وہ لیڈ ہے جو ہماری یوپی ایس والے یونٹ کے ساتھ جو ہے وہ لگنی ہیں یوپی ایس کٹ کے ساتھ وہ لگے گی اور سارا کمال ایسی کا ایسی نے سنس کرنا ہے کہ واپڈا ہے جو بھی فالٹ ہیں ایرر ہے وہ سارا ایسی کے ذریعے جو ہے وہ سیٹ ہوگا تو یہ ایل سی ڈی کی لگاتے ہیں لیکن اس کو پہلے کور اس کے اوپر ڈالیں گے لگائیں گے اور اس کور کے اندر سے اس کو ایل سی ڈی کو گزار لیں گے کیونکہ یہ اوپر والے حصے میں ساتھ میں یہ لگے گی اور یہ ایک وائٹ وائر آپ کو نظر آ رہی ہے گری وائر نظر آ رہی ہے گری ال سی ڈی کی ہے وائر جو ہمارا ڈمپریچر سنسر ہے اس کی وائر ہے اور یہ لگانے کے بعد ہم اس میں سکرو ٹائٹ کریں گے اپنے کور کے یہ تنے بھی ہمارے پاس اس کو کور کو سکرو لگنے ہوں گے وہ سارے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے تو یہ اس ٹائم ہم اس کی ایل سی ڈی لگانے جا رہے ہیں کہ ایک انورٹر کی ایل سی ڈی ہم نے کس طرح سے لگانی ہے یہ دیکھیں اس پر بھی نیچے سے اس کی جو پکڑ ہے وہ جیک کے ساتھ ہوتی ہے اور اوپر اس کے دو سکرو لگتے ہیں اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے تو اس کو بھی سکرو لگاتے ہیں اور اس میں سارا ہی کہیں بھی آپ کو فلائٹ سیکرو ٹرائبر یوز نہیں ملے گا ایک ایسی کے اندر پورے ایسی کے اندر جہاں بھی آپ سیکرو ٹرائبر یوز کریں گے وہ فلپ سیکرو ٹرائبر ہی ہوگا تو یہ ایل سی ڈی لگا دیا اب اس کی تاروں کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے ٹھیک سے تاکہ یہ کور میں گھومتی پھرتی نہ رہے ہیں اچھے سے یہ جو ہیں ان کی فٹنگ ہو اور یہ دیکھیں اس کی بقیدہ فٹنگ ہے اور اسی کے اندر اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس کو ویسے ہی بھاگتے دوڑتے چھوڑ کر آ جانا ہے ہر کمپنی کے کچھ ایسو پیز ہوتے ہیں انسٹالیشن کرنے کے کسٹمر کے گھر جانے کے ان ایسو پیز کو آپ نے بہتر طریقے سے فالو کرنا ہے جیترہ بہتر آپ فالو کریں گے اتنی آپ کو جو ہے وہ آسانی ہوگی یہ اس کے کور ہیں پھر اس کے اوپر بھی ایک کور جو ہے وہ لگے گا یہ ساری سیفٹیز ہیں تاکہ کوئی بھی ہشرات جو ہیں وہ اس کے اندر داخل نہ ہو سکے کیونکہ اگر ہشرات اس میں داخل ہو جائیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ٹیمیجز ہو جاتی ہیں یہ فلٹر اب ہم ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر بلکل نیو ایسی ہے تو اس کی انسٹالیشن ہم نے اسی لئے تھوڑی سی کیئر کے ساتھ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کو ہینگ کریں گے اور اس کا آوڈور پہلے سے ہی ہم نے رکھا ہے صرف اس کے کٹ کے ساتھ جو فلیرز ہیں ان کو ہم نے ایڈجیسٹ کرنا ہے فلٹر نٹس کو اور یہ سونگ اس کی لگا دیتے ہیں ساتھ میں اور پلیٹ وغیرہ ہم اس کی جو ہے وہ لگا چکے ہیں پلیٹ جہاں ہم نے اس کو لگانا ہے اور یہ کیونکہ ہم ایک پریکٹیکلی اس کو لگا رہے ہیں اپریشن نہیں ہے کسی گھر نہیں لگا رہا ہے یہ لیب کے اندر اس کو لگایا جا رہا ہے تو پہلے سے ہماری ساری سیٹ اپ یہاں پر تیار ہے یہ جسٹ کیونکہ اس میں گیس نہیں ہم کھول رہے ہیں نہ ہی کچھ ایسا فنکشن کر رہے ہیں یہ جسٹ پلاس والوں کو سکھانے کے لیے سارا کام کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ گیس کے ٹسکی لگی ہوئی ہے فلیر ہم نے ساتھ لگا دیئے انٹرپریری طور پر لیکن ایسے ہی نہیں لگایا کہ گیس جو ہے وہ لیک ہو جائے اور یہ ساتھ ہمارے پاس یو پی ایس یونٹ لگا ہوا ہے یو پی ایس ڈیوائس جو ہے اس میں یہ دیکھیں یہ جو اس کو سارا اپریٹ کرے گی یہ سنٹر میں مین ہے رائٹ سائیڈ کے اوپر جو انڈور سے آ رہی ہے لیفٹ سائیڈ پر جو یو پی ایس کے ساتھ لگے گی وہ وائر ہے تو ابھی اسے چلا لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی یو ون یعنی یہ یو پی ایس پر چل رہا ہے ٹھیک ہے اور وابڈا پر اس ٹائم نہیں چل رہا تو یہ وابڈا پر بھی چلے گا لیکن فلالہ ہم اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں دیکھیں اب یہ شفٹ ہو گیا ہے وابڈا پر یہ ویسے اس کی موسیقی موسیقی